موسیقی موسیقی آپ اس کو گرمیوں میں ضرور بنائیں فالسہ میں نے لیا ہے اور میں نے دھو کے فریز کر لیا ہوا تھا اور اب میں تین کپ فالسے ڈالوں گی بلینڈر کے اندر اور ایک کپ میں چینی ڈالوں گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے چینی ڈال دیے میں نے اور باقی جگہ میں آپ سادہ پانی ڈال دیں یا تھنڈا پانی ڈال دیں اب ہم اس کو اچھی طرح بلینڈ کریں گے فالسے کی بیچ جو ہیں وہ آپ کے بلینڈر کے بلیڈ کے لیے بلکل خطرناک نہیں ہے آپ کا بلینڈر اس کو اچھی طرح بلینڈ کر دے گا اور بیچ بلکل بلینڈ ہو جائیں گے ساتھی یہ دیکھیں ہمارا تھک سا جوس تیار ہے لیکن ابھی ایک یا دو سٹیپس رہتے ہیں ہمارے میں آہستہ آہستہ اس کو نکالوں گی اور ایک سٹینر میں اس کو سٹین کرتی جاؤں گی اس طرح فالسے کی چھلکیں اور جو اس کا گھٹلیوں کا گودہ ہے وہ سارا نکل جائے گا اوپر رہ جائے گا اور نیچے ہمارا فالسے کا جوس تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سارا الہدہ کرتی جا رہی ہوں اور آہستہ آہستہ آپ سٹینر میں ڈالتے جائیں ایک سے دو چمچ رام رام سے کرتے جائیں تھوڑا ٹائم تو لے گا لیکن یہ پھر بہت ہی بہترین جوس آپ کا تیار ہوگا گرمیوں میں تو فالسے کا جوس ایک بلیسنگ ہے اور گھر پہ ساف سترہ جوس بنایا ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے یہ دیکھیں میں نے دوبارہ سے اس میں ڈالا ہے اور میں اس کو پھر سے اچھی طرح رگڑ کے سٹین کر رہی ہوں یہ ہمارا تھک سا جوس تیار ہے لیکن اب ہم اس میں اندر پانی ڈالیں گے میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈالا ہے اس کے علاوہ آپ اس کے اندر نمک یا کالا نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا پلپ پلا فالسے کا جوس تیار ہے آپ اس کو تھنڈا تھنڈا انجائے کریں اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے طریقے کی طرف وہی جوس جو ہمارا تیار ہوا ہوا تھا اب ہم اس کو ململ کے کپڑے میں چھان لیں گے اچھی طرح اگر آپ کے بس ململ کا کپڑا نہیں ہے تو آپ نے جالی والے ڈوبٹے سے بھی چھان سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہمیں آہستہ آہستہ مسل کے جوس نکالنا پڑے گا ہمارا جوس بالکل تیار ہے امید ہے کہ آپ اس کو جلدی بنائیں گے اور ضرور انجائے کریں گے اور اپنی فیملی کو بھی پلائیں گے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ